وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ وَهُو اَكْبَرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین ناظرین ہم اس مجلس میں انشاءاللہ مسجد نبی کے اندر کے حصوں کی زیارت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہاں زیارت کے کون کون سے مقامات ہیں سب سے پہلے قبر نبی اور حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں حجرہ وہ گھر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے جو کہ مسجد نبی کے جنوب مشرق میں واقع ہے گارے مٹے سے بنے اس گھر کی تعمیر مسجد نبی کے ساتھ ہی ہوئی تھی اس کا رقبہ تقریباً چالیس مربع میٹر ہے جو کی ایک کمرے اور خجور کے تنوں سے گھیرے ایک چھوٹے سے برامدے پر مشتمل ہے اس کے دو دروازے تھے ایک اتر سے اور دوسرا پچھم سے ریاض الجنہ کی طرف مسجد میں جانے کے لئے کھلتا تھا اسی کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے اور ساری زندگی عائشہ رضی اللہ عنہ اسی گھر میں قیام پذیر رہی پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہاتھ پیچھے وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بگل میں اور ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے کے برابر ہے پھر جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو انہیں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک ہاتھ پیچھے وہیں دفن کر دیا گیا یعنی تینوں قبریں ایک ہاتھ آگے پیچھے اس طریقے سے ترتیب وار اس حجرے کے اندر موجود ہیں یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندے کے برابر ہے اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اور قبروں کے پیچھے پردہ لگا لیا تھا جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا اور جب ان کی وفات ہوئی یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی تو چونکہ وہاں جگہ نہیں تھی اور آپ کو بقی کے اندر دفن کیا گیا پھر ان کے بعد اس گھر میں کسی نے رہائش اختیار نہیں کی اور وہ گھر بند کر دیا گیا میرے بھائیو جرہ غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر اور آپ کے توازوں پر کتنی سادگی تھی آپ کی زندگی میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ دنیا سفر کی جگہ ہے یہ مسافر کھانا ہے ایک عمر ٹھہر کر یہاں سے آخرت کی طرف کوچ کر جانا ہے گھروں کی آرائش پر توجہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ تھا اور نہ ہی آپ کے ساتھیوں کا اور ان کے بعد آنے والے متبعین کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا کہ گھروں کی آرائش میں محنت صرف کریں اور وقت ضائع کریں کیونکہ مسافر کا گھر اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے موسم کے سرد و گرم سے محفوظ رکھے اور آدمی کو لوگوں کی نگاہوں سے بچائے ساپ بچھو سے حفاظت کریں اتنا بھاری بھر کم نہ ہو کہ اس کے ڈھہ جانے کا ہمیشہ خوف لگا رہے اور اتنا وسیو عریض بھی نہ ہو کہ جن اور بھوت کا بسہرہ بن جائے اتنا اونچا بھی نہ ہو کہ توفانی ہوایں اسے اڑا لے جائیں اور زیر زمین بھی نہ ہو کہ اس کے باشندوں کو وہاں رہنے میں تکلیف اٹھانی پڑے متوسط گھر ہی سب سے بہتر گھر ہوتا ہے گھر میں کوڑے کرکٹ کا ڈھیرے کٹھا نہ ہو کہ اس کی بدبو سے عیزہ پہنچے بلکہ صاف ستھرا اور معطر ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خوشبو پسند کرتے تھے یعنی گھر کی سادگی یہ ہے کہ گھر متوسط ہو بہت زیادہ وسیع و عریض بھی نہ ہو بہت زیادہ تنگ بھی نہ ہو کہ وہاں زندگی مشکل ہو جائے البتہ چھوٹا بھلے ہو لیکن صاف ستھرا ہو اور معطر رہے صفائی ستھرائی گھر کے اندر ہونی چاہیے اور مسجد نبی کے اندر دوسری جو زیارت کی جگہ ہے وہ روزہ ہے جسے ریاد الجنہ یعنی جنت کی قیاری کہا جاتا ہے ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجر عائشہ رضی اللہ عنہ کے بیچ کی جگہ کو روزہ کہا جاتا ہے یہ نام حدیث میں بھی آیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روزہ مم ریاد الجنہ میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کی جگہ ہے جنت کی قیاریوں میں سے ایک قیاری ہے روزہ کی خاص صفت بلا شبہ اسے دیگر مقامات سے ممتاز کرتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت ہے کہ یہ جنت کی قیاری ہے لیکن سواب کے اعتبار سے یہاں کی نماز باقی مسجد نبوی ہی کی طرح ہے یعنی جس طریقے سے مسجد نبوی کے کسی اور حصے میں پڑھنے پر نماز ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ کے اندر بھی پڑھنے سے ملتا ہے تو اللہ تبارک تعالی دل کا اخلاص دیکھے گا اور مسجد نبوی کی جو فجیلت ہے یا جو ثواب ہے وہ ثواب اللہ تبارک تعالی پوری مسجد میں کہیں بھی نماز پڑھنے پر اللہ تبارک تعالی دیتا ہے یعنی بس ایک ہزار نماز کا ثواب وہاں بھی حاصل ہوتا ہے آدمی کو اس مبارک جگہ پہ جانا چاہیے اچھی عبادت انجام دینی چاہیے ہو سکے نماز وہاں پڑھنی چاہیے اس کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر وہاں بھیڑ زیادہ ہے ایزہ رسانی کا اندیشہ ہے یہ ڈیر ہے کہ وہاں جائیں گے تو دوسرے بھائیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے یا خود اپنے آپ کو بھی آدمی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے تو اگر یہ نوبت ہے تو ایسی صورت میں بچنا چاہیے وہاں جانے سے اور بھیڑ بڑھانے سے کیونکہ لوگوں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے جبکہ وہاں نماز پڑھنا ایک مستحب عمل ہے ایک مستحب کام کے لیے ایک اچھے کام کے لیے آپ حرام کام کا ارتکاب کریں یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی صورت میں ریاض الجنہ کا جو رقبہ ہے وہ کل تین سو تیس مربع میٹر ہے اور حجرہ کی مغربی دیوار بھی روزہ کا حصہ ہے اسے بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اس کے اطراف میں کچھ واضح نشانیاں بھی رکھی گئی ہیں ان میں سب سے اہم حجرہ ہے جو کی روزہ کے پورب سمت میں واقع ہے اور محراب نبوی جو اگلی دیوار کے درمیان ہے اسی طرح ممبر نبوی جو کی پچھم کے سمت میں ہے یہاں روزہ میں کئی ایک پتھر کے ستون بھی موجود ہیں جن کی تاریخی حیثیت حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے جو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خجور کے تنوں کے بنائے گئے تھے اور ان کے نام یہ ہیں روزہ ہمیشہ سے مسلم حکام کا محل احتمام رہا ہے سلطان سلیم عثمانی نے ان ستونوں کا اس حصہ سرخی مائل سفید پتھروں سے آراستہ کرا دیا تھا بعد میں سلطان عبد المجید عثمانی نے ان کی تجدید کی اور دوبارہ سفید پتھر یہاں لگوا دیئے پھر حکومت سعودی عربیہ نے چودہ سو چار ہجری مطابق انیس سو چورانبے میلادی میں سفید پتھر لگوا دیئے اور ان ستونوں کو مسجد کے دیگر ستونوں سے نمائع کر دیا گیا ہے وہاں نہایت امدہ فرش بچھوایا گیا ہے اور بڑے نفیس قسم کے جھومر بھی لگائے گئے ہیں نمبر تین جو مسجد کے اندر زیارت کی جگہ ہے وہ محراب ہے مسجد نبیوی میں کچھ محراب بھی ہیں جن کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے محراب نبیوی یہ روزہ کے حصے میں واقع ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اسے اس جگہ تعمیر کرایا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے بعد امامت کراتے تھے اپنے ساتھیوں کی پھر ملک اشرف قائط بائی نے سن آٹھ سو اٹھاسی ہجری مطابق چودہ سو تیراسی میلادی میں اس کی تجدید کرائی اور وہی آج تک باقی ہے محراب عثمانی یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب محراب ہے قبلے کی سمت مسجد کے اگلے حصے میں واقع ہے مسجد کی توسیع کے بعد جہاں سے عثمان گنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امامت کرائی تھی اسی جگہ پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس محراب کو بنوایا پھر آٹھ سو اٹھاسی ہجری مطابق چودہ سو تیراسی میلادی میں اشرف قائط بائی نے اس کی تجدید کرائی جو کی آج تک باقی ہے اور وہی سے آج بھی امامت ہو رہی ہے یعنی آج موجودہ مسجد نبوی میں جس محراب سے امامت کراتے ہیں اہم اکرام وہ محراب عثمانی کے نام سے معروف ہے جو کی محراب نبوی کے بالکل مقابل سامنے واقع ہے محراب سلیمانی یا محراب حنفی بھی وہاں پایا جاتا ہے یہ تیسرے استوانے کے پاس مغرب میں ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہے اسے سن آٹھ سو ساٹھ ہجری مطابق چودہ سو چھپن میلادی کے بعد توغن شیخ نے بنوایا تھا اور وہاں کے لئے ایک حنفی امام تک بھی مقرر کر دیا تھا پھر سن نو سو نتیس ہجری مطابق پندرہ سو یکتیس میلادی میں سلطان سلیمان قانونی نے اسے نئے سرے سے تعمیر کر آیا اور پھر اسے اسی کی طرف منصوب کر دیا گیا یعنی اسے محراب سلیمانی کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے اور یہ محراب آج بھی وہاں موجود ہے نمبر چار ممبر یعنی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر سن سات ہجری یا آٹھ ہجری مطابق چھے سو اٹھائیس میلادی یا چھے سو ونتیس میلادی میں وہاں تین سیڑھیوں والا لکڑی کا ممبر بنایا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح کے مغربی سمت میں اسے رکھ دیا گیا تھا اور یہ ممبر چھے سو چوون ہجری مطابق بارہ سو چھپن میلادی تک باقی رہا یہاں تک کی مسجد میں آگ لگنے کا سانحہ پیش آیا اور وہ ممبر اس وقت کی مسجد کے ساتھ جل کر ختم ہو گیا تھا موجودہ ممبر سن نو سو اٹھانبے ہجری مطابق پندرہ سو نبے میلادی سلطان مراد عثمانی کے زمانے میں بنایا گیا تھا ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت سی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں ان میں سے چند فضیلتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ قَوَائِمَ مِمْبَرِ هَذَا رَوَاتِبٌ فِي الْجَنَّةِ بے شک میرے اس ممبر کے پائے جنت کی سیڑھیاں ہیں امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِمْبَرِ عَلَى تُرْعَةٍ مِّن تُرْعِ الْجَنَّةِ میرا مِمبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے رواہ احمد وصححہ الالبانی ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِمْبَرِ رَوْضَ مِن رِيَادِ الْجَنَّةِ وَمِمْبَرِ عَلَى حَوْضِي کہ میرے مِمبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور میرا مِمبر میرے حوض پر ہوگا امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے ایک اگلی جگہ مسجد نبی میں صفحہ کے نام سے ہے جسے اصحابِ صفحہ کہا جاتا ہے یہ جگہ مسجد کے پیچھے والے حصے میں شمال کی سمت میں واقع ہے تحویلِ قبلہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے پتوں کی چھت بنا دی تھی تاکہ مہاجر فقراء اور گیر شادی شدہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں تھا مکان نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے تھے آپ کی باتیں سننا چاہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مسجد نبوی کے اندر انتظام کرا دیا تھا تاکہ وہ لوگ وہاں ٹھہر سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کا مہمان کہتے تھے اور انہیں کھلاتے پلاتے تھے انہی میں سے مشہور صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی اسی میں سے ہیں ابھی اس صفح کی کوئی خاص نشانی موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی علامت سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ چبوترا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کے پیچھے شمالی حصے میں واقع ہے تھوڑی سی اونچائی پر ہے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہی اسحابے صفح کا مقام ہے حالانکہ وہ صفح نہیں ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حصہ کبھی نہیں رہا بلکہ بعد میں جب توسیع ہوئی شمال کی جانب جب پورا حجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شامل کر دیا گیا تب وہ حصہ مسجد میں آیا ورنہ اس سے پہلے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوا کرتا تھا اور ہمیں معلوم ہے کہ اسحابے صفح کا جو مقام ہے وہ مسجد کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ان کا انتجام کرایا تھا خجور کے کشتنے تھے اور خجور کے پتوں سے آپ نے اسے ڈھاک دیا تھا تاکہ دھوپ اور بارش سے حفاظت ہو سکے البتہ وہ روزہ کے پیچھے آغاؤں کا جو چبوترہ ہے اس کے مغربی حصے میں کہیں واقع ہے جس کی کوئی خاص نشانی ابھی فی الحال موجود نہیں ہے مدینہ میں زیارت کی ایک دوسری مشہور جگہ ہے مسجد قبا ہے مسجد قبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بستی سے دور ٹھہر گئے تھے اور عمر بن عوف کے قبا نامی ایک گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا ربی الاول کا مہینہ تھا کلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور ان کے پاس ایک قیام گاہ تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کر وہاں مسجد قبا کی بنیاد ڈال دی تھی یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے یہ اپنی کچھ خصوصیات کی وجہ سے اسلام کی نمائی ترین مساجد میں شامل ہے اور اس کا انتہائی جو بلند مقام مساجد ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے آئیے ہم اس کی کچھ خصوصیات پر نجر ڈالتے ہیں یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اس کے اور یہاں کے نمازیوں کے بارے میں باقاعدہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِنَا حَقُّ انْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّحِّرِينَ سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو آٹھ جس مسجد کی بنیاد اول روز ہی سے تقویے پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں آپ اس میں قیام کریں اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب صفائی پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالی خوب پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے یقیناً یہ آیت مسجد قبا کی عظمت اور اس کے خیر و برکت کی گواہ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت یعنی فیہی رجالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّحِّرِينَ یہ اہلِ قُبَا کے بارے میں نازل ہوئی ہے چونکہ وہ پانی سے استنجا کرتے تھے یعنی اہلِ قُبَا والے لہذا یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے اس حدیث کو امام ترمیجی رحمہ اللہ اور امام ابو دعود اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجدِ قُبَا کی نماز ایک عمرے کے برابر ہے یعنی مسجدِ قُبَا میں نماز ادا کرنا ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے عسید بن زہیر انساری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة فی مسجدِ قُبَا کا عمرت یعنی مسجدِ قُبَا میں نماز ادا کرنا یہ عمرے کی طرح ہے امام ترمی جی اور امام ابن مادہ رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے اللہ ماہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اسی طرح سحیل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتیہ ثم اتا مسجدِ قُبَا فَصَلَّا فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَعَجْرِ عُمْرَا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجدِ قُبَا آیا اور وہاں اس نے نماز ادا کی تو اسے ایک عمرے کا عجر ملے گا ابن مادہ نے اسے روایت کیا ہے اور اللہ ماہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر سنیچر کو مسجدِ قُبَا کبھی پیدل جاتے تھے کبھی سواری سے جایا کرتے تھے اور وہاں دو رکعات نماز ادا کیا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی سواری سے مسجدِ قُبَا آتے تھے اور وہاں دو رکعات نماز ادا کیا کرتے تھے امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے بخاری میں ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یئتی مسجدِ قُبَا اِن کُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما يَفْعَلُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو کبھی پیدل اور کبھی سواری سے مسجدِ قُبَا تشریف لائے کرتے تھے اور انہی کی اقتداء میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا کیا کرتے تھے لہذا ان حدیث کی روشنی میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک تعالی مسجدِ نبی کی زیارت کا شرف بخشتا ہے اور اسے یہ اعجاز حاصل ہوتا ہے کہ مدینہ جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کر رہا ہے اور مدینہ کو قریب سے دیکھ رہا ہے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے آپ کے دونوں ساتھیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبروں کی بھی زیارت کرنی چاہیے اور مدینہ منورہ آ کر وہاں کی برکتیں سمیٹنی چاہیے مسجدِ قبہ میں جانا چاہیے وہاں دو رکات نماز ادا کرنی چاہیے اور یہ ثواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یعنی ایک عمرے کا ثواب اسے حاصل کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ عمرے میں کتنی مشقتیں ہیں کتنی پریشانیاں ہیں اور آپ مدینہ کے اندر ہیں مدینہ سے مسجدِ قبہ جانے میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ پندرہ منٹ لگتے ہیں آپ وضو کریں مسجدِ نبی میں داخل ہوں دو رکات تحیت المسجد ادا کریں مسجد کی زیارت کریں اور اس کے بعد ایک عمرے کا ثواب حاصل کریں یقینا یہ بہت بڑا شرف حاصل ہے اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مومنین کو مسجدِ نبی کی زیارت کا شرف بخشے اور مسجدِ قبہ میں جانے اور وہاں دو رکات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین یہاں ہمارا وقت پورا ہوا اب میں یہی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ